منصور یہ سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اور جس طرح سے ہم ڈیویزن دیکھ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کو بطور ادارہ متحد ہونا تھوڑا ممکن نہیں لگ رہا یہ ڈیویزن اور جو اب فیصلے ہوں گے ان کی کیا ساکھ رہ جائے گی دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو کم از کم کورٹ ریپورٹرز کی جانب سے ریپورٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق تو جو نمبر گیم ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے مخالفت میں ہے اور میرے خیال میں یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ بھی سیٹھ نہیں ہوگا اگر ایک موجودہ چیف جسس جو ہے صرف اس بنیاد کے اوپر حکومت جو ہے وہ پوری کی پوری مشینری صبح سے لے کے شام تک صرف ایک ہی کام کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح قاضی فائزہ صاحب کو جو ہے اپنے پاس ریٹین کر لیں کیونکہ ان کے فیصلے سے ہمیں بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ امپریشن کسی بھی جج کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے نقصان ہی ہوتا ہے ایون دو میں نہ قاضی فائزہ صاحب کی کامپیٹنسی کے اوپر سوال اٹھاؤں گا اور نہ منصور علی شاہ صاحب کی کامپیٹنسی کے اوپر سوال اٹھاؤں گا لیکن جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب is a very competent lawyer اور میرا sorry a judge اور اگر وہ چیف جسس کے عوضے کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے فیصلے کے اندر جو ہے وہ کوئی بائسنس ہوگی یا کسی کے خلاف کوئی نفرت ہوگی میرا خیال میں قانون کے مطابق آئین کے مطابق اگر وہ بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ درست فیصلہ ہی ہوگا بلاول بھٹو نے تو منصور علی شاہ صاحب پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول کر سکیں گے میرا خیال میں بلاول صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ چیف جسس کا یہ کام بھی نہیں ہوتا کہ وہ ججز کو کنٹرول کریں ججز کو کنٹرول کرنے کا کام کسی کے ذمہ نہیں ہے یہ لفظ ہی غلط ہے اس کی کنسٹرکشن ہی میرا خیال میں غلط ہے کہ کسی جج کو کنٹرول کیا جائے پہلے ہی آلڑی چھ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ اس پر کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوئی ہے تو میرا خیال میں بلاول صاحب کا شاید کانٹیکس کچھ اور ہوگا بات کرنے کا لیکن اگر تو اس کانٹیکس میں انہوں نے کی ہے تو میں ان کی بات سے گری نہیں کرتا اچھا مسور آپ کو ویسے یہ پوری سیچویشن آپ کو کیا لگتا ہے پچیس اکتوبر میں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی چینجز ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ موجودہ نظام چلے گا یہ چلتا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے مجھے حکومت کے چلنے کے حوالے سے تو فیلال کوئی ڈاؤٹس نظر نہیں آ رہے مجھے فیلال ایس سچ کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی روڈ بلوک یا کوئی بہت بڑی خندق جس میں حکومت کی گھاڑی گر جائے فیلال تو مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا ایون دو اگر یہ آئینی ترمیم پاس نہیں بھی ہوتی پچیس تاریک کو کازی فائی صاحب چلے بھی جاتے ہیں فیلال نظر نہیں آ رہا لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں میرا خیال میں آپ تین مہینے سے زیادہ کا آگے کچھ پرڈکٹ نہیں کر سکتے یہ بھی بہت بڑی بات ہے میں تین مہینے کہہ رہا ہوں شاید ایک مہینے سے آگے بھی آپ نہیں جا سکتے لیکن فیلال کم از کم میری نگاہ جہاں تک جاری ہے مجھے کوئی بڑا کلیش فیلال نظر نہیں آ رہا لیکن دین اگین پاکستان اینیتھیں گا ہپن لیکن اگر پچیس کو اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسس بن بھی گئے فیلال مجھے کوئی فیلال کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی حکومت کے لئے